ایلیکشن کمیشن نے ڈی آر او سیال کورٹ کو این اے پچھتر ڈسکا کے زمینی ایلیکشن کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا ایلیکشن کمیشن کے مطابق انکوائری کے بغیر حلقے کا ریزلٹ جاری نہیں کیا جائے گا ڈسٹرک ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسر کو معاملے کی مکمل انکوائری کا حکم انکوائری کے بعد نتیجہ جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا ایلیکشن کمیشن کے مطابق ابتدائی طور پر پولنگ بیکس کے معاملے پر انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے ایلیکشن کمیشن کے مطابق انیے پچھتر کے نتائج غیر ضروری تاخیر سے محصول ہوئے ڈی آر او نے نتائج میں رد و بدل کے خدشے کا اظہار کیا ہے نون لیگی راہرما شاہد خاکان اباسی کہتے ہیں این اے پچھتر کے ایلیکشن میں بد ترین دھانلی کی گئی بھونڈے طریقے سے این اے پچھتر کا ایلیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی بیس پریزائیڈنگ آفیسرز رات کو غائب ہو گئے پریزائیڈنگ آفیسروں نے بہانے پیش کیے کسی نے کہا مجھے نیند آ گئی کوئی بولا میری اینک گم ہو گئی پوری انتظامیہ بے بس کھڑی ہے جب یقین ہو ملک میں قانون نہیں تو ایسے کام کیے جاتے ہیں تیجہ روکا گیا ہے وفا کی وزیر شفقت محمود کی اپوزیشن پر تنقید کہا نوشہرہ میں الیکشن ہوا حکومت پی ٹی آئی کی نون لیگ جیتی وزیر آباد کا الیکشن حکومت پی ٹی آئی کی لیکن جیت نون لیگ کی ہوئی ڈسکا میں ہارنے کا خچہ ہے تو واویلہ مچا رکھا ہے جہاں جیت وہاں سب ٹھیک جہاں ہار وہاں دھان لی معاون خصوصی فردوسہ شکاوان کا انہیں پشتر میں جیت کا دعویٰ نون لیگ پر آروں کو یرغمال بنانے اور نتیجے کا اعلان کرنے سے روکنے کا الزام ٹویٹ میں کہا کہ نون لیگ اپنی سیاسی موت دے کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا بھی جوابی بار کہا پہلی بار ووٹوں کے ساتھ ساتھ الیکشن کا عملہ بھی چوری ہو گیا جو بھی کر لیں جیت نون لیگ کی ہوگی آٹا چینی بجلی گیس اور ووٹ چوروں نے الیکشن کمیشن کے عملے کو بھی چوری کر لیا عمران صاحب نے بری طرح ہارنے پر الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کروایا الیکشن کمیشن کے عملے کی چوری کی ایف آئی آر عمران قان اور بزدار صاحب پر کٹنی چاہیے وفاقی وزیر شبلی فراس کا ڈسکا میں فائرنگ واقعے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کہا یہ واقعہ ثبوت ہے کہ نون لیگ دھونس دھاندی اور گنڈا گردی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے لیگی جتھوں نے پولنگ سٹیشنز کو جرگمال بنا کر ووٹ کی عزت کو تار تار کیا پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں شفافیت جبکہ اپوزیشن خرید و فروخت اور پیسے کی سیاست کا تسلسل چاہتی ہے قومی اور صبائی اسملیوں کے دو دو حلقوں میں زمینی الیکشن کا مارکہ صبائی اسملی کے دو حلقوں میں نون لیگ فاتح قومی اسملی کے ایک حلقے میں تحریک انصاف کامیاب غیر حتمی غیر سرکائی نتائج کے مطابق پی پی قاون میں لیگی امیدوار بیگم تلت محمود کامیاب پی کے ترے سٹھ نوشہرہ میں لیگی امیدوار اختیار ولی نے پی ٹی آئی امیدوار کو شکست دی اینے پینتالیس قرم کی سیٹ تحریک انصاف کے امیدوار لے اڑے وزیراعظم کا لاپتہ افراد کے لوہیکین کے احتجاجی دھرنے کا نوٹس وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری کی لاپتہ افراد کے لوہیکین سے ملاقات وزیراعظم عمران خان کا پیغام لاپتہ افراد کے لوہیکین تک پہنچایا اپنے پیغام میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے لوہیکین کی نمائندہ کمیٹی سے جلد ملاقات کروں گا لوہیکین سے دھرنا ختم کرنے کی درخواست سینٹ الیکشن میں کامیابی کے لیے حفیظ شیخ سرگرم وفاقی وزیراسد عمر کے ہمراہ امکیم پاکستان کے وفظ ملاقات تاب ان کی درخواست متحدہ قیادت نے مکمل تاب ان کی یقین دہانی کرا دی حفیظ شیخ کی لاہور میں گورنر پنجاب محمد سرور سے بھی ملاقات میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا حفیظ شیخ نے پاکستان کی معیشت کو درست سمت میں گامزن کیا ہے وہ جیت کے مستحق ہیں احتساب عدالت کراچی نے غیر قانونی ٹھیکوں اور بھرتیوں سے متعلق ریفرنسز کا فیصلہ سنا دیا سابق چیرمن کوپریٹیف سوسائٹی گسار مورائی اور دیگر ملزمان کو غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس میں سات سال قید کی سزا ملزمان کو غیر قانونی ٹھیکوں کے ریفرنس میں چار سال قید کی سزا بھی سنائی گئی کراچی کے انصداد دہشتگردی عدالت میں حلیم عدل شیخ اور دیگر ملزمان کی پیشی عدالت کا حلیم عدل شیخ اور دیگر ملزمان کا جسمانی ریمان دینے سے انکار جریشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مارا پیٹا ہے کون زخمی ہوا تھا عدالت کا پولیس افسر سے سوال تفتیشی افسر نے کہا دو پولیس احلکار زخمی ہیں عدالت نے کہا کہ فائل میں دکھاؤ کہا لکھا ہے کہ پولیس والے زخمی ہوئے نام کیا ہے ان کے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں کوئی شخص ریاست کو چیلنج کرے گا تو قانون حرکت میں آتا ہے حلیم عدل شیخ اپنے ساتھ مسلح افرات کو پولنگ سٹیشن لے کر گئے سندھ میں زمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتی پنجاب میں پی ڈی ایم کے امیدوار جیتے یہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم کا اعلان ہے ان سی او سی کے سربراسد عمر کہتے ہیں کہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے شہریوں کے لیے مارچ کے پہلے ہفتے میں ویکسینیشن کا آغاز کر دیا جائے گا ریجسٹریشن کا آغاز آج سے کر دیا گیا ہے ملک بھر میں کرونا سے مزید چھتیس مریض جانبہک جانبہک ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ ہزار پانچ سو ترے سٹھ ہو گئی ایک ہزار تین سو چالیس نئے کیسز ریپورٹ فال کیسز کی تعداد چوبیس ہزار اکاسی ہو گئی پانچ لاکھ تین تیس ہزار سے زائد مریض سہتیاب اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں آئیشہ سلبان اور میں ہوں عمران صنع اللہ ہیٹنائز آپ نے ملاحظہ کیا آغاز میں آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے ڈی آر او سیالکوٹ کو انہیں پچھتر ڈسکا کے زمنی الیکشن کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے ڈی آر او سیالکوٹ کو انہیں پچھتر ڈسکا کے زمنی الیکشن کا نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انہیں پچھتر کے نتائج غیر ضروری تاخیر سے ملے ہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پولنگ بیگز معاملے پر انتظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے ڈسٹرک ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسر کو معاملے کی مکمل انکوائری کا حکم جاری کیا گیا ہے بیس پولنگ سٹیشن کے نتائج پر شکوک و شبہات کا اظہار الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسر کو نتیجہ روکنی کی ہدایت کر دی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ بیس پریزائیڈنگ افسران کا پولنگ بیگز کے ساتھ لاپتہ ہونے کے واقعے کی انکوائری کے بعد نتائج جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب اور جوائنٹ الیکشن کمیشنر کو ڈسٹرک ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے ابتدائی طور پر پولنگ بیگز کے معاملے پر انتظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری لگتی ہے الیکشن کمیشن کا مزید کہنا ہے کہ نتائج غیر ضروری تاخیر سے محصول ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے آئی جی اور چیف سیکٹری سے رابطے کی کوشش کی لیکن چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور ڈی سی گجرانوالا سے کوئی جواب نہیں ملا